ایک ایسا امام باڑا تعمیر کیجئے جس کا ثانی دنیا میں دوسرا نہ ہو اس طرح ہماری بیائیہ کی زمینی زمین پر بہتر ہوگی اور ان کے نواب بھی خشن کرویس اور کیوں بننا شروع ہوا دنیا کا سب سے عالی شان امام باڑا شو دن میں بنتا اسے رات میں توڑ دیا چکتا ورو پر والے نے شب ہمترت تریہ دل نباک کا دل دیکھا تو اس کی آنکھیں بھی بھرس پڑیں اور لکھنو بارش سے نہا گیا اس بزیر ہی بیمارت کو پیفائت اللہ شاہ جہان آبادی نے بنا کسی لوہے لکڑی کی دھنڈی کے سہارے یا بغیر کھنوے کی ٹیٹ کے کھڑا کیا تھا ایسا عجوبہ سچ مچ آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا اور اسی مارت کے اوپر بنائی گئی ایک ایسی بھول بھولیا جو دوستوں کے لیے گلزار اور دشمنوں کے لیے موت کا خار بن جاتی ہے اسی ایک ساتھ لکھنو کو ایک ایسا سواگت بار کی ملا جو بے مثال تھا رومی دروازہ جب نباب آخف الدولہ کے بڑی بیٹی کی شادی ہوئی تو ایک دو نہیں ایک دو درجن نہیں ایک دو سو نہیں پورے بارہ سو ہاتھی بارات میں شامل ہوئی ہر پورم کے بعد اماوس تو آتی ہی ہے نباب آخف الدولہ کے انتقال کے بعد جیسے اس علاقے کی روشنی ہی بجھ گئی لکھنو اب بھی روشن تھا پر ساری چمک سارا اجالہ کہیں اور چلا گیا تھا درنگیوں یعنی فرانسیسیوں اور ولایت سے آئے انگریزوں کے آنے اور بیر جمانے کے ساتھ لکھنو کے لیوگوں کے ہی نہیں امارتوں کے بھی رنگ ڈھنگ مزاج بدلنے لگے یہاں تک کی نبابوں کے گھر بھی اب نئی ولایتی طرز پر بننے لگے تھے مگر جس جگہ حسن اور حسین کی صدای گھنچتی تھی اسے ترقی کرنے سے کون روک سکتا تھا یہ ہے نباب بادشاہ محمد علی شاہ سن اٹھارہ سو سیتیس میں انہوں نے بکی عمر میں عبد کا تک سبھالا تھا پر صرف پانچ سال میں اس نباب نے اپنے محبوب لکھنو کے لیے بھوک کر دکھایا جسے اور نباب پچاس پرسوں میں بھی نہ کر پائے تھے نباب محمد علی شاہ امام حسین کی یاد میں ایک بے مثال شہر لکھنو شہر کے اندر ہی بسانا چاہتے تھے جس کا نام ہو حسین آباد بڑے امام باڑے میں بنی آصفی مسجد سے بڑی جامع مسجد بنانے کا تصور کیا محمد علی شاہ نے تو وہیں ایک ایسا امام باڑا تعمیر کرنے کا بھی جو بھلے بڑے امام باڑے سے چھوٹا ہو پر خوبزورتی میں اس سے کہیں آلا روشنیوں کا یہ محل کہلاتا ہے چھوٹا امام باڑا اس امام باڑے کی چمک سے سارے ہندوستان ہی نہیں ایران اور ایراخ سے بھی شیعہ محترم پروانوں کی طرح کھچے چلے آتے تھے اس کا نام ساری دنیا میں پھیل چکا تھا اور روس کے ایک راجکمار نے اسے ہندوستان کے کرملن کا خطاب دیا تھا نباب محمد علی شاہ ایک ایسا انوکھا کام کرنا چاہتے تھے کہ ان کے شہر لکھنو کی چمک چاند تک پہنچ جائے اور عوض کا نام آسمان چھونے نگے ان کا خواب تھا کہ ان کی ریاست ان بلندیوں تک پہنچے یہاں تک کبھی بابل یا بی بی لون پہنچا تھا اور کچھ اسی طرز پر انہوں نے بنوانا شروع کیا فلک تلک پرواز بھرنے والا ایک سبکھنڈا برج مینار مدعی لاکھ پیچا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے بزرگ بادشاہ تمام فید حکیموں کے علاج اور اپنی ریایہ کی دعاوں کے باوجود بیماری سے بچ نہیں پائے سن اٹھارہ سو پیالیس میں وہ انتقال فرما گئے پتہ نہیں کیوں لوگوں نے اس کا دوش ستھنڈے کے سر مر دیا نواز آنے لگا کہ اسی مبالب کی وجہ سے نباب نہیں رہے ہیں ستھنڈے کا کام فوراں روک گیا گیا نواز محمد علی شاہ کا ستھنڈا سپنا صرف چار منزل پر بن کر بھی ادھورہ رہ گیا آج لکھنو ہی نہیں پورا عبد اور اتر پردیش امیدوں کا پردیش بن گیا ہے اور ایک نئے صویرے نئے یوگ نئی آشاؤں نئے بھوشہ کی طرف پورے یقین سے آگے بڑھ رہا ہے اور آج خسین آباد کی چمک دمک دیکھ کر ایک بات کہوں ہر لکھنوی کہہ رہا ہے میرے شہر لکھنو کا انداز ہے الگ ہو چاہے چو یا خسین آباد کی چمک ہر انداز یہاں کا ورلا نرالا ہے نوابوں نے اسے پیار اور ناز سے پالا ہے ہم ہیں لکھنو والے اور الگ ہے ہماری تحزین ہم ہیں لکھنوی یہ ہے ہمارا خوشن ہمارا خوشن ہمارا خوشن موسیقی